مجھے سردنگا ہے تو سردنگا ہے تو سردنگا کی ریسپیز ہونی چاہیے جیسے میں نے پہلے بنایا گاجر کا حلوہ اور آج میں بھنا رہی ہوں چکن سوپ اس میں بڑی مناسب سی چیزیں ہوں گی اور اپنی مصن سے چیزیں ڈالیں گے لیکن مجھے جو پسند ہے میں اس میں وہ وائٹ کروں گی اور یہ بڑا جلدی اور کوئک سائزی سا بننے والا سوپر میں بنا رہی ہوں صرف تین یا چار لوگوں کے لیے تو اس لیے میں نے اس میں چکن کم یوز کیا اور میں نے بون کے ساتھ یوز کیا ہے تو یہ بونز اس کے ساتھ ہی ہیں اس میں میں نے ایک پیاس لیا ہے اس کو آپ نے اس طرح بس موٹا سارا کٹ کے ڈالنا ہے دو ہری مرچ لی ہیں اور چار لسن کے جوے اور یہاں پہ میں تھوڑی سی کالی مرچیں جو ہیں ڈال رہی ہوں اور اس میں آپ نے کچھ نہیں ڈالنا اور اس میں سیکنڈ ہمارا جائے گا سالٹ سالٹ آپ نے ہاف ٹی سپون لیوز کرنا ہے اور اس کو آپ نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تب تک ہم دو اپنی جو باقی چیزیں ہیں وہ جو چیزیں اس میں ڈلنگ اس کی تیار کرتے ہیں اچھا جی اس میں جو چیزیں جانی ہیں وہ میں ریڈی کر رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ نے ایک بھڑی والی جو مرچیں ہوتی ہیں آپ نے وہ لے لینی ہے ٹھیک ہے یہ ہے گرین چلی ہے لانگ ہورڈ والی ٹھیک ہے یہ جو یہ اس چھوٹی والی ہوتی ہیں یہ وہ والی نہیں ہے یہاں پہ ہے یہ والی میں نے ایک چلی جو ہے وہ لے لی ہے اس کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا اس طرح کر کے اور یہ پوری ایک خری مرچی جو ہے ہوتی अ forests شiche Shark جب تک سوپ ریڈھی ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے binder کے اندر جو ہے اس کو اپنے ڈیپ کر کے اچھے سے رکھ دینا ہے تو یہ آپ گھر پہ ہی اس Mike جب بھی آپ نے کرنا ہو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا بس اس میں آپ نے یہ binder کے اندر اس کو اچھے طریقے سے ڈیپ کر کے رکھ دینا ہے اور اگر توڑا سا clinical vignager اس میں اور ڈال لیتے ہیں تو یہ vinegar جو ہے بس اسے میں آپ نے ڈیپ Just کچھ لوگ تو نہیں کرتے لیکن میں کر رہی ہوں لیکن بس ایک پینچ ایسے کر کے تاکہ وہ سرکے کا جو تھوڑا سا ٹیسٹ ہے ایسے ایسے سرکے میں اتنیا سا سالٹ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا تو یہ ہم لوگ رکھ دیں گے سائیڈ پہ اس کے بعد میں یہاں پہ فریش مشروب لے رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے ان کو کٹنگ کر لیا تھا اور بس آپ نے کیا کرنا آتا ہے یہ جو اس کی سائیڈ ہوتی ہے اس کو بس ہلکا سا اس کو نیچے پریس کرنا ہے اور ایسے تو یہ ٹور جاتے ہیں تو میں ساف کر کے آلڑی رکھ چکی تھی پھر بھی میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دوں اور بھی میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی شیپ میں کٹنے کیوبز میں کٹنے ہیں جیسے بھی اور ابھی میں کٹنگ کر رہی تھی تو میں نے سوچا دکھا دوں میں اس میں صرف 3 بھڑے سائز کے مشروب جو ہیں وہ یوز کر رہی ہوں مجھے اس میں گاجر نہیں پسند ہے ایک ادد اس میں ہم دو گھنٹا شامل کریں گے یہ مطر ہے مطر میرے فروزن پڑے میں ہے پاکستانی مطر تھے نکال کے رکھے ایک کپ کون جائے گا اس میں اور باکی چیزیں جو ہیں جو بھی چیزیں میں اس میں یوز کروں گی میں ساتھ ساتھ میں بتا دوں گی تو یہ کیونکہ مطر جو ہیں یہ گلنے میں ٹائم لگائے گا یہ آلرہی باائل ہوا ہوا ہے کوئن اور یہ ایک کپ کے اکارڈنگ لیا ہے میں نے یہ بھی ایک کپ ہے لیکن اس کو میں ابھی وہ جو ہم لوگ ریڈی کر رہے ہیں یہاں پہ چکن شوپ میں اس کے اندر ڈال دوں گی مطروں کو تو مطر جو ہیں وہ ساتھ میں گلتے رہیں گے تو اس کو ابھی ہم نے اور پکانا ہے اور اسی پتیلے کے اندر رہنے دیں گے صرف ہم لوگ اس میں سے اپنا چکن جو ہے تھوڑی دیر کے بعد رمووز کر لیں گے باقی آپ اپنی مسن سے جو چیزیں آپ کو اچھی لگیں آپ ڈال لیے گا لیکن مجھے گاچر اور بنگو بھی جو ہے ایسا فیل دیتی ہے کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ میٹھا کر دیتی ہے خاص طور پر بنگو بھی اور گاچر اگر چلی جائے تو مجھے وہ پسند نہیں ہے اس لیے میں اس میں بس یہی انگریڈینز ڈال رہی ہوں مطلب یہی چیزیں جو بے جی میں آئیں گی وہ یہی چیزیں جائیں گی اور یہاں پے جی میں نے لے لیا ہے 2 ٹیبل سپون کان فور ٹھیک ہے کان فور آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ والا ہی اس کر رہی ہوں کان فور سمپل یعنی کہ یار کان فور تو کوئی سا بھی جو آپ یوز کریں کریں اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ون کپ پانی اور ون کپ سے کم بھی رکھ سکتے ہیں میں اس میں اس کو آپ نے نا اچھے سے مکس کر کے رکھ لیجئے گا ساری چیزیں آپ کی ریڈی ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی اچھا جی یہ دیکھیں میں نے ایک تھوڑا سا چکن کا پیس نکال کے دیکھا ہے تو اس میں ابھی بھی تھوڑی سی لچک تو ہے اس لیے میں اور سٹاک نکالنے کے لیے بھی چکن کو نہیں نکال رہی ہوں اور فیلحال ابھی اس کو پکنے دیتے ہیں نہیں تو پھر میں اس کی بوٹیاں جو ہے میں سوچ رہی تھی نکال دیتے ہیں لیکن یہ ابھی اس طرح کا نہیں ہوا جیسا سوپ کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور اس کا کلر بھی ابھی ویسا نہیں آیا تو اس کو تھوڑا ٹائم کے لیے ہم لوگ اور پکائیں گے اس کے بعد ہم چکن الگ کر کے اور اس کو ہم لوگ اس کی دھجیاں اڑا دیں گے جس کو کہتے ہیں نہ کہ دھجیاں اڑا دیتی ہیں بوٹیاں لیاں پیڑا حال کر دینا ہے ایسی بوٹیاں دا ہے اینا ملیا میت کر دینا ہے جی تو یہ دیکھیں ابھی چکن ہمارا گل گیا ہے اور اس کو آلماسٹ 15 منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی میں اس کو نکال لیتی ہوں اور اس میں ہم لوگ اپنی جو باقی چیزیں ہیں وہ ایڈ کریں گے یہ کچھ پیسیز میں نے ایسے لیے تھے جن کے ساتھ باند تھیں کیونکہ ان کا ہی جو اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے نا یخنی جو نکلتی ہے وہ ہڈیوں کی ہی نکلتی ہے باقی چیزیں ہم ایسے ہی رہنے دیں گے اس میں اور یہ دیکھیں یہ اس میں ایسے ہی پکتا رہے گا تو یہ میش ہو جائیں گی اس کو اب ہم لوگ شرد کر لیں گے یہ چکن کو اور اب میں اس میں ڈال دوں گی مشرووم اور یہ پکتے رہیں گے اس کے اندر اور اس میں یہ جو سویٹ کون ہے ہم لوگ وہ ڈال کے اس میں پکائیں گے تو اس کو بھی ہم لوگ پھلا دیتے ہیں اچھا جی اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے ان ساری چیزوں کو بھی تو بھی آپ دیکھیں اس میں ہم نے جو اپنا چکن جو شرد کیا ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس میں بوٹیاں چکن کی جن کی ہم نے دھجیاں اڑائی ہیں اور ان کو اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو مجھے کسی نے کمنٹس کیا ہوا تھا ویڈیو پہ کہ آپ پنجابی بولا کریں تو پتہ نہیں وہ پنجابی کے ساتھ ساتھ نہ اردو بولنے والی روح بھی نہ بھیج میں کہیں سے آئی جاتی ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ آ جاتی ہے لیکن اسی پنجابی بولنے کہ اسی چکنیاں تجیاں اور آدھتیاں انہیں چنگے طریقے نال ہون تو اسی ادھو اچھ کی پانا تھوڑا جب سالٹ اسی ہور ایڈ کرانے بس ہاف ٹی سپون تو ہی سمجھ چھ سالٹ آئٹ کرنا ہے نالے جتے تسی پاہدانیاں نے بلاک پیپر تے بلاک پیپر دیئے تسی یوز کریں ون ٹی سپون دے اکارڈنگ مر لہیاں نے تسی جڑے ہیں نا انہیں وانی سوٹنیاں کہ آنا پانا ہے تسی تے پھر انو نو کمانا فرانا ہے چنگے طریقے نا چنگے طریقے نا چنگے طریقے نا کمان فران تو بعد ہون اسی کی کرنا ہے یہ دیکھیں سوپ کو پکا کے نا آپ نے اتنا اس کو پکانا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو اس کا آئل سواتا ہے نا ایک بوٹیوں کا یا ان کا ہڈیوں کا جب نکل آتا ہے تو دیکھیں کہ آپ کا سوپ جو ہے نا ابھی اس میں کون فلور آپ ڈال سکتے ہیں تو اس میں ابھی ہم جو ہے نا کون فلور جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے جو میں نے رکھا ہوا تھا اور ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کون فلور ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھے سے ہلا دینا ہے یہ دیکھیں کون فلور ڈالتی نا تھوڑا سا ہلکا دوسی یہ نا کلر بھی چینج کرے گا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اچھا جی یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے میں صرف اس میں ایک ایڈ پھٹا ہوا جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اور ایڈ ایڈ کرتے ہی آپ نے اس کو بھلانا شروع کر دینا ہے جس کی وجہ سے آپ کے سوپ میں ایک ٹیکسچر آئے گا جس سے آپ کے سوپ کی جو ساری کی ساری کنڈیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے میجک یہ دیکھیں فوراں سے یہ جو سوپ اس طرح کا ہو جاتا ہے یہ صرف ہوتا ہے تب جب اس میں ہم لوگ ایڈ یوز کرتے ہیں اور یہ بڑا ہی یمی سا مزے کا لگ رہا ہے اور مجھے نا اس میں یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ہوت ساوس تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ نے جتنا آپ کو تیکھا کھانا ہے آپ اتنا ایڈ کریے گا گھر میں بچے ہیں تو اس کے حساب سے اس میں میں نے ڈالا ہے وان تی سپون ٹھیک ہے ہوت ساوس جو ہے چلی ہوت ساوس وہ ڈال کے آپ نے اچھے سے اس کو ہلا دینا ہے یہ دیکھیں اور یہ بڑی ہیلتی چیزیں ہیں مشروب اور سویٹ کون اور بینز اور یہ ڈارک ساوس ہے اس لیے میں اس کو وان ٹی سپون سے بھی کم یوز کر رہی ہوں میں نے ڈارک ساوس یوز کیا ہے نہیں تو بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ رچ ہو جاتا ہے یہ ہے امریکن آئی تینگ نہیں یہ چنگز کا ہے اور یہ ڈارک ساوس ہے اس لیے میں اس میں بس تھوڑا سا ہی ایڈ کر رہی ہوں اس سے زیادہ نہیں ایڈ کر رہی ہوں اگر کسی کو بعد میں ضرورت ہوگی تو وہ ایڈ کر لے گا یہاں پہ ابھی آپ نے کہہ کرنا ہے تھوڑا سا اس کو چیک کر لینا ہے کہ اس میں نمک کیسا ہے کالی مرچ کیسی ہے ساوس کسی کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ وہ ڈالیے گا لیکن ابھی ہم لوگوں نے کیونکہ کون فلور ایڈ کیا تو ابھی اس کا وہ ٹیکسچر نہیں آیا جو آنا چاہیے اس کو ہم لوگ مصیب پکائیں گے اور اس کے بعد ہمارا یہ دیکھیں ہوئی یہ مسہتار سا چھو ہے نا سوپ ریڈی ہو گیا جی ناظرین حضرات کریم احترام محترما سارے کوش رال مل کے انگلش تا اڈدودہ فلودہ بنا کے ریسپی کمپلیٹ کر دیتی ہے لوجی ساڑا چکن کون مشروع سوپ جڑا بن کے ریڈی ہو گیا یہ بہت جڑا ہے یہ بند گیا اور یہ دی تھکنس تسی اپنے ساپ نہ رکھ نہیں اگر مزید ہور پکانا آتے ہور پکالو اتر وائز تھوڑی دیر بعد بھی جڑا ہور تھک ہو جانا کون فلودہ یہی فائدہ ہوندہ پاندہ میں ہوندہ 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 ساڑا ساڑا چکن سوپ چڑا رڈی ہو گیا یہ دیتی ہے ہلکہ چاہ چاہ ہوندہ دیکوریشن جی ہوندہ اتھے کر کے دو تین ڈڈراب پا دیو بہت نہ پا دیو اندھ کر کے ہوندہ سوٹ دیو ہوندہ چکن سوپ چیڑے بان کے ریڈی ہے سرف کرو کھاؤ پیو مزے کرو سردیاں دے بیچ اینڈا سوپ ہوئے ہور چائدہ کی پھر چکن سوپ ضرور ٹرائے کریو بہت سیمپل ریسپی سی بہت ہی ودیا جی ریسپی سی انہوں تسی ٹرائے کرنا ہے لازم ملے یا نیکس ویڈیو دے بیچ تیاب نیا دواما چیاد روکھے با بائی